اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہم جا رہے ہیں شاکیق اور ابھی راستے میں انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم شاکیق پہنچ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں پہ جا کے وہاں کے حال بتائیں گے انشاءاللہ کراچی سے تھٹا کی در جاتے ہوئے سجاول سے تھوڑا سا دور ہے یہ شاکیق بابا کا مزار اور یہاں پہ جلالی بابا کا مزار بھی ہے اور ان کے دوسرے بھائی ہیں مسکن شاہ بخاری اور شاہ موسیٰ اور ان تمام مزارات وہاں پہ اور بھی بہت سارے مزارات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں پہ بھی جا کے پہنچ کے وہاں پہ انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کنٹینوز ویڈیو کو دیکھتے رہیے انشاءاللہ آگے چل کے تمام چیزیں وہاں پہ آپ کو ہم پہنچ الحمدللہ ہم شاکیق پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بہت گرمی ہے ان دنوں یہ مائی کا مہینہ چلے اور گرمی بہت ہے اور یہاں پہ اب ہم کسی ہوتل وغیرہ کی آرائیمنٹ کریں گے اور یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ اور پھر باقی تمام مزارات پہ بھی جائیں گے اب آگے چل کے ہم ان کا بھی اور یہاں پہ بھی ہم مزار پہ یہاں پہ پابندی ہے اور یہاں پہ ہم حاضری تو بھار سے ہی دے سکیں گے اندر نہیں جا سکیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سب چیزیں بند پڑی ہوئی ہیں تو اب ہم آپ کو یہاں پہ باقی ان کی جو شجرہ ہے اور تمام ان کی شادت کی وجہ اور ان تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم شاہ حقیق بابا کے مزار پہ حاضر ہوئے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ یہاں پہ مزار شریف بند کیا ہوا ہے اور ہم اندر جا کے حاضری نہ دے سکے جس کی وجہ سے ہم باہر ہی ہیں اور ہم نے اندر ان کی وہاں پہ مزار پہ حاضری دینی تھی اور فاتحہ خانی کرنی تھی اور آپ کو ان کی کچھ ہیسٹری کے بارے میں بتانا تھا جو ہم نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا تو ہم آپ کو مختصر بتاتے چلیں کہ حضرت سید شاہ یقیق بخاری رحمت اللہ تعالی ان کی پیدائش مقتدائے وقت پیشوائے امت ہمدرد ملت حضرت سید شاہ حقیق حسینی بخاری نقش بندی قادری شہید رحمت اللہ تعالی کی ولادت باسعادت آٹھ سو پچیس ہجری بامطابق چودہ سو اکیس اسوی میں اوچ شریف زلہ بھاولپور جنوبی پنجاب پاکستان میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالی مشہور اولیاء اکرام اور صوفیہ سندھ میں سے تھے ابتدائی تعلیم و تربیت والد ماجد سید شریف الدین بخاری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے وطن میں ہی ہوئی اس کے بعد مشایخ عرب و عجم سے اکتباس فیض بھی کیا آپ کو نقش بندی و قادری سلاسل میں بیت اور خلافت حاصل ہے سوروردی سلسلہ میں بھی آپ کو خلافت حاصل ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تا حیات مستند رشد و ہدایت پر متمکن رہے اصلاح خلف تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں نظرانہ جان تک پیش کر دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مظاہر مرکز روحانیت اور ممبع برکات ہے آپ کی ذات سے کثیر لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں فیض پا رہے ہیں جو شخص کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہو آپ کے مزارے پر انوار پر حاضر ہوتا رہے تو بیزن اللہ شفایاب ہو جاتا ہے اس لیے آپ روحانی سرجن کے نام سے شورت رکھتے ہیں حضرت سید شاہ عقیق حسینی بخاری نقشبندی قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چار جمادی الاولہ آٹھ سو پچپن ہجری آٹھ سو پچپن اسوی آٹھ سو پچپن ہجری با مطابق چار جون چودہ سو اکیابن اسوی میں شادت کا رتبہ پایا اور آپ کا مزارے مبارک لادیاں زلہ سجاول باب الاسلام سندھ پاکستان میں ربہ اخلاق ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو سید اسغر علی شاہ بخاری المعروف شاہ عقیق بابا یا روحانی سرجن سروردیہ سلسلے کے ولی بزرک گزرے ہیں قادریہ سلسلے میں بھی ان کو خلافت ملی انہیں ایک ہندو شخص نے جس کا تعلق ایک ڈاکو ٹولی سے تھا سن چودہ سو اکیابن میں شہید کیا تھا آپ کا شجرہ نصب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے ابتدائی زندگی شاہ عقیق بابا کے عرصہ حیات چودہ سو بھتیس سے چودہ سے کیابن تک ہے شاہ عقیق کا تعلق سروردی سلسلے سے تھا جب آپ کے والد محمد شریف الدین بخاری کا انتقال ہوا تو آپ نے سات سال کی عمر میں اپنے بھائی عبداللہ شاہ بخاری کے حمرہ اوش شریف سے سندھ ہجرت کی ہے عبداللہ شاہ بخاری المعروف جرالی بابا سید قسطوری شاہ بخاری قبیر الدین بخاری المعروف مسکین شاہ اور شاہ موسیٰ سروردیہ سلسلے کے علیہ اور شاہ عقیق بابا کے بھائی تھے آپ کی وجہ وفات چودہ سو اکیابن اسوی آٹھ سو پچپن ہجری کا زمانہ تھا غالباً ماہ جمادی الاول جمادی الاولہ کی نوچندی جمعرات چاند کے پہلے ہفتے کی شب بعد نماز عشاء شاہ بابا کی رسم نکاح میاں عثمان کی بیٹی سے ہو رہے تھے اتنے میں پڑوس سے ایک خاتون جو بیوہ تھی روتے ہوئے آئی اور بابا سے فریاد کی کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ڈاکون نے یرگمال کر لیا ہے اور مقررہ رقم ادا کرنے کو کہا ہے اگر مولت کے اندر رقم ادا نہیں کی گئی تو میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا آپ بیوہ عورت کے ہمراہ ڈاکون کے پاس تشریف لے گئے ڈاکون کو اس بات کا علم تھا کہ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر آپ بدعا دے دے تو پورا گاؤں ہی تباہ جاتا لیکن انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی آپ کا سر تن سے جدا کر دیا ان کے موں سے کرمہ اشادت کی صدایں گونج رہی تھی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص ان کے عرص کے ہر سال جمادی اول کی نوچندی چاند کے پہلے ہفتے ہفتے کو منایا جاتا ہے ان کا عرص مبارک ہر سال ان کے بھائی جلالی بابا کے عرص کے ساتھ منایا جاتا ہے ان کا عرص شاہ کے ایک ٹاؤن چوہر جمالی زلہ سجاول میں روائیتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں ملک برگ سے لاکھوں ظاہرین آتے ہیں مزار پر مریضوں کی کوئی شفاہ ملتی ہے الحمدللہ ہماری بھی یہاں حاضری ہوئی آپ روحانی سرجن کے اس سے بہت مشہور ہیں مرکز میں بہت سے ظاہرین کا ماننا ہے کہ وہاں اپنے امراض سے شفایاب ہوتے ہیں خود مرض کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بس خواب میں دی گئی بشارت پر عمل کرنا عام طور پر ایک ضروری شرط تسلیم کی گئی ہے اس لئے اسگر علی کو روحانی سرجن کہا جاتا ہے ہماری الحمدللہ یہاں حاضری ہوئی اور میں تقریباً ہر سال یہاں آتا ہوں اور بہت سارے کچھ مسئلے مسائل کوئی بیماری ہیں کوئی پریشانیوں والے لوگ ان کو بھی دیکھتا ہوں اور کچھ لوگ یہاں سے سہتیاب ہو کر بھی جاتے ہیں اور الحمدللہ مجھے بھی کچھ ایسی پرابلم تھی اور میں بھی یہاں آیا اگر آپ کا کبھی یہاں آنا ہو کراچی سے تو یہ تھٹھٹا سے آگے سجاول سے بلکل قریب میں یہ مزار شریف موجود ہے اور یہاں پہ حاضری دیں اور یہاں پہ بے اذن اللہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ شفا دیتا ہے مریضوں کو بہت سارے مریض ابھی بھی موجود ہیں تک کہ مزار شریف بند ہے آپ کا بھی جب آنا ہو تو یہاں پہ ضرور حاضری دیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا آپ کا یہ سننا اپنی بارگاہ میں منظور اقبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ مزید دوسرے ان کے بھائیوں کے مزارات پہ بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ بھیجتا رہا ہوں گا انشاءاللہ